جِنَا إِلَى الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِنَشُرَ گھر میں نامارم ہو تم نامارم کے سامنے بیوی نہ جائے اپنے کمرے میں رہے اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لئے تیار ہو اثر کے بعد کوئی قدرانواد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے اس نے حاج کیا ہی نہیں کہ حاجی کیا مطلب عورت شوہر سے نراد ہو کر حرم میں عبادت کے لئے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی اس کی اجازت کے بغیر اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے علفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ سواب ہوتا ہے تو تم وہی اپنا سواب بھی حاضر کر دی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو میں سواب ملوہ دوڑنے کے لئے دوڑنے کے بعد کمرے میں گیا سرموہ کو حل کرنے کے لئے سابن لگایا بہرحال اگر فوراں حل کر دیا پھر تو پانچ دس ریال خیرات کر دو اگر خوشبو والا سابن تھا خوشبو نہیں تھی تو وہی بات ہی نا دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا ایک نے دوسری عورت کے بال کھاٹے اگر دونوں تواف کر چکی تھی سفا مروہ دوڑ چکی تھی ایک دوسری کے بال کھاٹنا جائے میرے محلے میں دو مسجدیں ہیں دونوں میں صلات و سلام پڑھنے والے یا گھٹا چومنے والے ہیں بہرحال اہلِ بدت کے پیچھے نباد نہیں ہوتی اس لئے کوشش کریں چاہے مسجد دوسری دور ہو وہاں جائیں یا پھر اپنی جماعت گھر میں کریں میں حافظِ قرآن ہوں کیا میں اپنی مندل اپنی بیوی کو سنا سکتا ہوں کیوں نہیں سنا سکتا ہوں استار بن جائے گی تو تری ماں باپ بن جائے نہیں ہو کیوں نہیں سنا سکتے ہو بھئی باقی باتیں سنا سکتے ہو قرآن نہیں سنا سکتے لوگ وہاں خیال ہیں نا جیسے ہم پڑھتے ہیں تو استاد تو باپ بھکیا تو اب جو اس کو ہم قرآن سنائیں گے تو استاد بن گئی لیا تھا وہ بھی میری ماں بن گئی نہیں بنتی جناب سنائیں آپ اس کو ایک آدمی بیمار ہے السر کہ اللہ شفاعتہ فرمائے مسجد جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں دورانِ طواب قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں اندوستان سے آیا ہوں میری دو بچی زیرِ علاج ہے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے طواب کی دو رقعات واجب ہیں وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کے کورٹ میں شادی کریں وہ نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی العمدہ دیمہ ہوگا مجھے لگا